بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا ترجمہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برطن منگوایا اس میں موہ ہاتھ دھوئے اور کلی کی پھر دونوں کو فرمایا کہ اس میں سے پیو اور اس کو اپنے موہوں اور سینوں پر انڈے لو پانی کے برطن میں ہاتھ دھونا پھر اس میں کلی کرنا اور ان سب کے بعد لوگوں سے کہنا کہ اسے پیو اور اسے مو دھو یہ سب کچھ حضور علیہ السلام کی نفاست پسندی کے ایک عام کلی کے مخالف معلوم ہوتا ہے پھر صحابہ کا اس سلسلے میں بے خود ہو کر اس کا استعمال کرنا اور بھی عجیب ہوتا ہے اس کی وضاحت مطلوب ہے جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی نویت بھی وہی ہے جو اوپر کے واقعے کی ہے لیکن اس کی پوری تفصیل جو صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوة الطائف میں آئی ہے اگر نگاہ میں رہے تو وہ بات زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے جو اوپر میں نے بیان کی ہے قصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہنین کے غنائم برسر موقع تقسیم کرنے کے بجائے جورانہ پہنچ کر تقسیم کرنے کا فیصلہ فرمایا تھا اور اس وجہ سے بعض نئے نئے ایمان لائے ہوئے لوگ بڑے بے سبر ہو رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جورانہ پہنچے تو ایک بدو نے آ کر اپنے حصے کا مطالبہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے بشارت ہو یعنی اس بات کی بشارت کے ان قریب حصہ تقسیم ہوں گے اور اب تک جو تُو نے سبر کیا اس کا عجر ملے گا اس بدو نے تڑک کر کہا آپ کی یہ بشارتیں میں بہت سن چکا ہوں حضرت ابو موسیٰ اشاری اور حضرت بلال رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعین اس وقت حاضر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اس نے میری بشارت رد کر دی تم دونوں اسے قبول کرو دونوں نے عرض کیا ہم نے قبول کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ بھر پانی منگوایا اس میں ہاتھ اور مو دھویا اور کلی کی اور پھر دونوں صاحبوں سے فرمایا تم اسے پی لو اور اپنے مو اور سننے پر ڈالو اور بشارت لو چنانچہ دونوں نے ایسا ہی کیا پردی کے پیشے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی تھی انہوں نے پکار کر دونوں صاحبوں سے کہا کچھ اپنی ماں کے لئے بھی بچا لینا یہ سن کر انہوں نے تھوڑا سا پانی بچا لیا اور انہیں بھی دے دیا یہ ہے قصہ اور اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اس بدو کو یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس نے جو اس بے بہا بشارت کو رد کیا ہے یہ کیسی ناشکری اور بدبختی ہے اور سچے اہل ایمان کا اپنے نبی کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا انداز اور پھر ام سلمہ کا اس پانی میں سے اپنا حصہ طلب کرنا صاف بتاتا ہے کہ یہ حضرات اس مبارک پانی کو لے کر پینے اور مو اور سینے پر ملنے میں کراہت محسوس کرنا تو درقرار اسے اپنے لئے آب حیات سمجھتے تھے اس کے لئے ایک دوسرے سے بڑھ کر مسابقت کرتے تھے اور انہیں فخر تھا کہ یہ نعمت انہیں نصیب ہوئی ترجمان القرآن آگست 1960 موسیقی